ایک چیز سمجھ لیں آپ کہ شریعت کے جتنے بھی مضامین ہیں شروع کر دوں نا تو یہ ایک قانون آپ کی سمجھ میں آ جائے تو وہ بہت اچھا ہے اور مولوی لوگ جو ہیں وہ تو ایک تقریر کرتے ہیں نا خطبت کی اس سے تو کوئی خاص آپ محید بھی نہیں ہے وہ مجھے خیر آتی بھی نہیں مجھے جو بات آتی ہے وہ آپ سن لیں گے ایک تو عامال ہیں اور ایک عقائد ہیں تو عامال کی دو عقائد کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ عقائد ہیں جو عقل سے سمجھے جا سکتے ہیں اور ایک وہ عقائد ہیں جو عقل سے نہیں سمجھے جا سکتے اور عامال جتنے ہیں وہ سب عقل میں نہیں آ سکتے یہ گویا تقسیم تین ہیں بعض عقائد مذہب کے عقل کے مطابق ہیں اور عقل سے سمجھے جا سکتے ہیں اور بعض اقائد ایسے ہیں جو عقل سے قطع نہیں سمجھے جا سکتے صرف نقل کرنے والے کی صداقت پر ان کو تسلیم کیا گیا ہے یہ ٹوکرا سمجھنا گیا اب رہ گیا آمال تو آمال کے متعلق کوئی عمل عقلی نہیں ہے بلکل نئی چیز ہے یہ آپ کے ریکارڈ میں آ جائے گی اور یہ تصویر اور گانے کے سلسلے کا گوہ مبدہ ہو گیا آئندہ و ٹائم پر تصویر کا بھی مضمون آ جائے گا پہلے اصولی چیز آپ سمجھ لیں آپ نے خیال فرمایا بعض اقائد تو ایسے ہیں جو عقل سے ثابت ہیں اور بعض اقائد ایسے ہیں جو نقل سے ثابت ہیں ناقل کی نقل پر موقوف ہیں اور آمال جتنے ہیں وہ سب غیر عقلی ہیں اور جن لوگوں نے عمل کو عقلی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ کچھ تھوڑی دیر تک مفید رہتے ہیں اور جب اس کی گہرائی میں جائیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں ثابت نہیں ہو سکتے مثلا جو بیانات ہیں جیسے صدق اچھے چیز ہے کس بری چیز ہے اور وہ تصویر کا مسئلہ تو اتنا نہیں ہے معاملات کے متعلق دیکھئی ہے کہ چھوڑی بری چیز ہے معاملہ اچھی چیز ہے جو بالکل بیانات ہیں وہ عقل سے نہیں ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ کے شعر لیں کہ یہ کس بری چیز ہے یہ عقل سے نہیں ثابت ہو سکتی صدق اچھی چیز ہے یہ عقل سے نہیں ثابت ہو سکتی ہمارے ہاں کے متقدمین اعیمہ نے اس کو ایک عقلی چیز سمجھا اور پھر ان کے شاگردوں نے اور بات کے لوگوں نے اس کو عقلی سمجھتے رہے کہ یہ عام دنیا سب مانتی ہے یہ سب فضول باتیں ہیں غلط عقلی ہونے کے معنی پہلے سمجھ لیں کہ کیا ہیں کہ جو خبر یہ چل رہا ہے کم جو خبر جس میں مبتدہ اور خبر سے جو قضیہ اور جملہ مرکب ہوتا ہے وہ مبتدہ اور خبر ان دونوں کے تصور کرتے ہی ان دونوں میں جو نسبت ہے اس نسبت کا یقین ہو جائے اگر آپ کے شعر جیسے آگ گرم ہے اب آگ تو مبتدہ ہے یہ سبجکٹ ہے اور گرم ہے یہ تردیکیٹ ہے یہ خبر ہے اس کی تو آگ اور گرم گرم ان دونوں کا جب آپ تصور کریں گے تو آگ گرم ہے ہے کی جو معنی ہے وہ نسبت ہے ان دونوں کے درمیان نے اس کا آپ کو یقین ہو جائے گا سورج روشن ہے تو سورج اور روشنی کا تصور ہوتے ہی فورا ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت کا یقین ہو جائے گا اور وہی مقصد ہوا کرتا ہے تمام علوم میں ہر علم میں یہی مقصد ہوتا ہے آپ نے خیال کر لیے تو اب صدق اچھی چیز ہے حسن ہے تو صدق کا اور حسن کا جب تصور کریں تو ہے کے معنی نہیں آتے آپ کیسے ہو جائے جیسے آگ اور گرمی اور برف اور ٹھنڈا کا سورج اور روشنی میں آتے ہیں اس طرح صدق اور اچھائی اور کذب اور برائی کے درمیان کی نسبت جو ہے ان دونوں کے تصوروں کو لازم نہیں ہے آپ کی سمجھ میں بات آگئی ہے تو وہ عقلی نہ رہا یعنی وہ بدیہی چیز نہ رہی ظاہر چیز نہیں رہی دلیل کوئی ہے نہیں کسی دلیل سے صدق کی اچھائی ثابت نہیں ہو سکتی آگے ہیں آپ کو شاید اب اس بات کی دلیل کے کسی دلیل سے نہیں ثابت ہو سکتی یہ اگلے بیان سے شاید کس سمجھ میں آجا ہے آپ نے خیال کیا ہے اس لیے کہ مقصود جو ہے وہ راحت ہے یہ کیسی چیز ہے کہ مقصود اور راحت کا تصور کرتے ہیں آپ کو یقین ہو جائے گا مقصود تو موضوع ہوا مقتدہ آگے ہیں آپ کے ساتھ اور راحت جو ہے یہ اس کی خبر ہوئی تو مقصود اور راحت کا جو تصور آپ کریں گے تو فوراں اس کی نسبت جو ہے دونوں کے درمیان اس کا آپ کو یقین ہو جائے گا میں نے کہا کہ کم اگر ذرا بادل بچہ کم امر کا بچہ بھی سمجھ لے گا تو صدق جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ راحت کے خلاف ہو آگے ہیں نہ کسے مسلم اشار قرضہ رہا ہے اور اس کے لیے وارنٹ لے کے آ جائیں لوگ تو یہ واقعہ سچا ہے لیکن اس کی طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی آپ سمجھئے یہ واقعہ نعوذ باللہ کسی کا کوئی عزیز کسی جگہ فنہ ہو جائے اور اس کی خبر آئے تو اس خبر کی تصدیق کو دل کبھی نہیں چاہنے کا تقزیب کو چاہنے کا خدا کرے گا خدا کرے یہ خبر جوٹی ہو آگے نا آپ کسے تو اس وقت کس مقصود ہو گیا کیونکہ اصل مقصد تو راحت ہے نا آپ سمجھے نا فورملا اول جو ہے وہ صرف راحت ہے اور کوئی شاہ مقصد نہیں اور وہ راحت کی بحث یہ آئے اس وقت نہیں کر سکتا میں تائم نہیں ہے اس کے لئے دو گھنٹے چاہیں کم سے کم تو اب جا کے یہ مضمون سمجھ میں آئے گا انہیں نہیں آنے کا ویسے ایک بیان سا ہو جائے گا تو صدق کو صدق اچھی چیز ہے اس پر کیونکہ اکثر مفاد اور راحت موقوف ہیں اس بنیاد پر رائے عام میں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے بغیر دلیل کے کیونکہ دلیل تو خلاف آگئی نا اس کے کہ کبھی صدق جو ہے وہ غیر مطلوب ہے جیسے نبی کی جان بچانی ہے یعنی شرن بھی لے لیجئے اقلا تو میں نے آپ کو مثال دی خبر مرگ کی شرحی چیز کہ اگر نبی ہو کسی محفل میں اور دشمن اس کی تلاش میں ہوں اور پوچھیں تو اس وقت جھوٹ بولنا فرض ہے اور نبی کی جان بچانی جھوٹ بول کر سب سے بڑی صدیقیت ہے جھوٹ بولنا فرض اور سچ بولنا حرام نہیں کفر نہیں بلکہ بڑے سباہ کفر ہے ابو جہل صحیح بکتر ہے وہ صحیح جو بتا دے کہ ہاں یہ نبی موجود ہے خیال میں آگئے نہیں آپ کیسے ہوئے آگئے نہیں تو شرحن بھی وہ اچھی چیز نہیں ہے اور اقلا بھی وہ اچھی چیز نہیں رہا مفاد عامہ کے پیش نظر اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ صدق اچھی ہے اکثر چونکہ مفاد وہ آبستہ ہیں نظام عالم موقوف ہے اس پر اس بنیاد پر تسلیم کر لیا ہے ورنہ وہ اقلی چیز نہیں ہے اسی طرح کس بری چیز نہیں ہے اقلا سمجھا گیا یہ الگ چیز ہے کہ وہ شرحنوں سے کیوں حرام کیا یہ الگ ہے اسی چیز کے سمجھانے کے لیے یہ آپ کے سامنے میں نے یہ تنہیت پیش کر دی جیسے کہ اب یہ خط ہے اسے آپ جتنی دور تک چاہیں بہتا ہے دو نقطوں کے درمیان خط ملا سکتے ہیں تو مفاد عامہ انجینئری کے اور اکثر سناعتوں کے اس علم پر موقوف ہیں یوکلیت پر تو اس لیے انجینئروں نے اور مہندسوں نے اس کو عوام کے مفاد کے پیش نظر اس اصول کو تسلیم کر لیا ہے ورنہ یہ دلیل سے اب تک نہیں ثابت ہوا بلکہ غلط ہے یہ میں نے اس کی تغلیت کر دی ہے ثابت نہیں ہو سکا یہ آپ کی سمجھ جانے ہیں کہ دو نقطوں کے درمیان خط ملا سکتے ہیں یہ جب ملا سکیں گے آپ کہ جب نقطہ ایک دوسرے کے بالکل مقابل ہو خیال جانے ہیں اور جب آر میں ہوگا تو ہرگز ان دو نقطوں میں سیدھا خط نہیں بننے کا جیسے شترن کے خانے ہیں جانتے ہیں آپ شترن دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے آپ نے دیکھی کہا یہی تھیلتے بھی دیکھاؤ گا یا جانتے بھی ہیں تھیلتے دیکھنے سے اگر جانتے نہیں تو ہاں تو اب جیسے یہ گھوڑا ہے گھوڑا تو گھوڑا جہاں سے اٹھ کر جائے گا وہ تیسرا خط تیسرا خانہ ہوگا تین خانے ہوگئے نو ان دو ہر خانے کو آپ نقطہ تصور کریں تو ان دو نقطوں میں خط مستقیم نہیں ملنے کا کبھی بھی جو وزیر کے خانے ہیں یا رخ کے خانے ہیں یا فیل کے خانے ہیں ان میں تو ملے گا اور گھوڑا کے تین خانوں تو نہیں ملے گا اس لئے اس کا نام ڈھائی گھر رکھا ہے سمجھو آگے ہیں نو یہ شاتروں نے علماء شترن نے وہ بہت برا علم ہے شترن کا تو اگر اب میں کہیں آرسمیٹک نہیں جانتا تو وہ اچھی طرح سمجھ بھی نہیں سکتا ویسے کھیلنے کے لئے کھیل لیتے ہیں ہے اس کے اندر برا علم آگے نا آپ کے شیر میں تو دلیل سے ثابت نہیں ہوا اسی طرح خط کو جو ہے اپنے سیدھ میں بہا سکتے ہیں یہ بھی وہ اکل لیا نہیں ہے ثابت نہیں ہوا اس لئے کہ یہ خط جو ہے یہ ستھا ستھا کی انتداد ہے پہلاو وہ علمائی تو یہ علمائی جو ہے اللہ انتہا نہیں جا سکتی کسی جگہ جا کے ٹھائر جائے گی تو اب یہاں سے جو ہم خط کھنچیں گے تو فرق الافلاق تک پہنچے گا آگے نہیں جائے گا آگے نہ خلا ہے نہ ملا ہے وہاں قابلیت ہی نہیں ہے کہ خط کھت سکے آگے نہ کچھ یہاں سے جو خط کھنچیں گے یہ مرکز ہے یہاں سے جو خط کھنچیں گے تو آپ اوپر کی جو ستھا ہے اس عالم کی وہاں تک لے گا سکتے ہیں بس آگے نہیں لے گا سکتا تو تمہارے کہاں کہ جتنی دور تک چاہیں بڑھا سکتے ہیں یہ غلط ہو گیا کیونکہ دوری ہے ہی نہیں سمجھانے تو اگر دلیل سے یہ ثابت ہوتے تو جہاں دلیل سے اور مسائل مہندس نے ثابت کیے ہیں وہاں اس کو بھی ثابت کرتا لیکن اس نے نہیں ثابت کیا اور اگر یہ ظاہر ہوتے جیسے آگ گرم ہے ایسا بیین مسئلہ یہ ہوتا آپ کی سو جا رہا ہے تو جس طرح اس نے بارہ علم متعارف بیان کیے ہیں کہ اب یہ کیا ہیں نہیں یہ یہ بھی چار یہ بھی چار دونوں برابر ہوگا نا اب یہ جب دونوں برابر ہیں تو اس میں اگر برابر کی مقضار ملا دیں دونوں میں تو مجموع ابھی برابر ہوگا تو اس میں بھی ایک ملا ہے یہ اس میں بھی ایک ملا ہے یہ تو اب یہ بھی برابر ہوگا یہ اس کا نام علم متعارف ہے بدیہی مقدمہ تو اگر یہ بدیہی ہوتا تو بدیہیات میں شامل کرتا بہت اچھی بات ہے اور اگر نظری ہوتا غور طلب ہوتا تو جہاں غور طلب مسائل اس نے لکھے ہیں شکلیں بنائی ہیں وہاں اس کو بھی شکل سے ثابت کرتا لیکن دونوں باتیں نہیں ہیں تو صرف معلم کے حسنِ ذن سے اس کو تسلیم کر لیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے وہ یہ ہے جو میں نے بتائی کہ اکثر نظام عالم کا اس پر موقوف ہے اور مفید پورٹنی ہیں یہ شکلیں تو اس لئے اس کو تسلیم کر لیا ہے اگر آپ کے سے اسی طرح سے صرف اچھی چیز ہے اسے تمام پبلک نے تسلیم کر لیا کہ اکثر مفاد اس پر موقوف ہے بعد میں شرائع نازل ہوں وہ ایک الیک چیز ہے فیال جائے گی نا شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر پبلک مشترکہ مسودہ خالق کے سامنے پیش کر دے تو وہ بغیر کسی وجہ کے اس پر رسکت کر دیتا ہے قانون سمجھ میں آگیا آپ کی یعنی ساری خرقت مل کے کچھ جو چاہے اگر تصویر کے مضالق سب متفق ہو کے پیش کر دیں مسودہ تو خالق کا تصویر جو ہے اس کو منظوری دے دے گا انکار نہیں کرنے کا یہ اصول ہے پہلا کہ تمام خلق جس کی اس پر متفق ہو بس ان کا اتفاق کرنا ہی میرے دسختوں کا کرنا ہے میری منظوری سمجھانے ہیں آپ یہ اس کو کہتے ہیں اجمار تو سارے عالم کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ یہ مفید چیز ہے اس لئے اس کو تسلیم کر لیا تو شریعت نے اس کو داخل کر لیا اپنے آئے کام تو یہ بہت سے مسائلی سی قسم کے ہیں کہ عام پبلک نے تسلیم کر لیا اس کو معرضہ حسنہ کرتے ہیں کہ عام مسلمہ آپ کے خیر میں اب گئے گئے یقینیات جو ہیں ان کے لئے لازم ہے دلیل سے سمجھانا جیسے خدا وحضہ حولہ شریعت ہے خدا کے صفات ہیں اللہ تبارک و تعالی مرسل رسول ہے رسولوں کا بھیجنے والا ہے اور رسول سچے ہیں اور قیامت آئے گی یہ جو نظری مسائل ہیں ان نظری مسائل کے لئے تو دلائل عقلی ہوں گے اور باقی کسی چیز کے لئے عقلی دلیل نہیں ہونے کی نبی کا کہنا کافی ہوگا آپ کی سمجھانے گی جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ نبی من جانباللہ ہے اور نبی سچا ہے سیانے گی یعنی یہاں دو مقدمے ہیں یہ بھی سمجھ لیں آپ باری کی یعنی نبوت کے معنی یہ ہیں کہ من جانباللہ ہونا سچا تو غیر نبی بھی ہو سکتا ہے سچی بات جو کہے گا وہی سچا اس نے دعویٰ کیا کہ میں من جانباللہ ہوں اور وہ ایسی بات کہے کہ جو عقل میں نہ ہے تب بھی تسلیم کرنی پڑے گی سمجھ آجائے نا اور جو محض خالی سچا ہے نبی نہیں ہے تو اس کو دلیل بیان کرنی پڑے گی میں اگر کوئی بات کہوں گا اور اگر وہ سچی ہے تو سچائی کی دلیل بیان کرنی پڑے گی اس کو دلیل کی ضرورت نہیں خالی من جانباللہ ہونا کافی ہے اور بعض عقائد اس پسم کے ہیں کہ جو دلیل سے ثابت نہیں ہے ساٹھ برس گناہ کیا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہا کفر کر کے یہ عمر کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں سو سال کی بھی ہو تو کچھ نہیں سو سال کے کفر کر رہا چوبیس دھنٹ ہے اور پھر ہمیشہ جہنم میں رہا ہے تو وہ سزا عقل میں نہیں آتی یا یہ کہ ساری عمر کفر کیا اور ایک آن میں ایمان لے آیا اور پھر مر گیا ایمان پر تو ہمیشہ ہمیشہ راحت ہو تو یہ عقل میں نہیں آتا یہ نبی کے نقل پر موقف ہے یہ جنت اتنی بڑی چیز ہے لوزت ایسی چیز ہے ملائکہ ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب نبی کے بیان پر موقف ہیں اگر نبی کی تصدیق کر لی کہ یہ سچا ہے تو اس بنیاد پر اس کی ان باتوں کی بھی تصدیق کر لی وہ کبھی اگر آپ اس کے متعلق پوچھیں گے کہ اس میں کیا حکمت ہے کیا دلیل ہے تو وہ دلیل نہیں بیان کی جائے گی اور جو بیان کرے گا وہ غلط بیان کرے گا اور ثابت نہیں ہونے کا اب لے گا عامال کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو عمروں نہیں تو عمروں نہیں جو ہے وہ کہیں عقلی نہیں ہے بھئی یہ ہے بات سمجھنے کی ضروری کہ عبادات اور معاملات جو ہیں یہاں زندگی کا گزارنا یہ عقل پر موقوف نہیں ہے کبھی سنجھا گیا یہ نہیں مسئلہ سمجھ میں آگیا ہے نا دلیل تو اب بیان کروں گا بات سمجھ میں آگیا ہے آپ نماز پڑھیں کوئی اس کے مفاد کا عقلی علم نہیں آپ زکاة دیں خیرات کریں غریبوں کی خدمت کریں جو نمائع چیزیں ہیں ان کے اندر بھی کوئی حسن نہیں ہے عقل نہیں ہو جائے تجاہے کہ ایسی عبادتیں ہوں جن کے اندر ظاہر ہی نہیں ہے جیسے حج ہے وہاں تو کوئی خوبی نہیں مشقتی مشقت معلوم ہوتی ہے نماز ہے اس میں اتنا بیٹنا مشقتی مشقت معلوم ہوتی ہے روزے میں بھی مشقتی مشقت معلوم ہوتی ہے صرف خیرات ایک ایسی چیز ہے جس میں ظاہری فائدہ معلوم ہوتا ہے لوگوں کا باقی حقیقت میں وہ بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ دوسروں کے فائدے سے اپنے آپ کو کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر دوسروں کو فائدہ پہنچانے سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں عقل کے اندر جنہیں خدا کہہ رہا ہے کہ میں فائدہ دوں گا اس کے پلٹے میں وہ دوسری چیز ہے لیکن عقل نہیں بتاتی کے دوسرے کے فائدے سے بلکہ اگر یہ صورت ہوتی عقلی تو جتنے جانور ہیں وہ کبھی کسی دوسرے جانور کو نہ کھاتے وہ برابر دوسروں کو ہلاک کر دیتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں ہر بڑی مچھل چھوڑی مچھل وہ کھاتی ہے پیانے آگے ہیں وہ عقل چیز ہے اب اس کو آپ سمجھیں غور کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے یہ کیا بات ہے جتنے بھی عامل ہیں یہ سب یا حرکت ہے یا سکون ہے حرکت سکون وہ چھوڑی نہیں کی ساکن ہوگی برا کام نہیں کیا ساکن ہوگی عامل جو ہے وہ حرکت اور سکون کا نام آپ کے خیال میں آگئے ہیں وہ بچے تنسل ہوئے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے اور جتنے بھی عامل ہیں بھئی یہ ذرا باریک بات ہے غور کرنے کی بات ہے وہ سب کے سب جو ہیں ان تین اصولوں پر آنکر ٹھہرتے ہیں ہر حرکت کا مقصد کھانا پینا اور شادی کرنی جمع عقل و شرب و جمع ان تین لذتوں کے واسطے یہ کل حرکتیں ہو رہی ہیں نہیں سمجھنا ہے یہ ٹھکا نہیں سمجھنا ہے آپ سمجھ گئے آپ سمجھ گئے یعنی جو بھی کام انسان کر رہا ہے وہ اپنی راحتی کے لئے کر رہا ہے اور راحتیں اور لذتیں یہ سیسکین ہے کھانا پینا اور یہ زمین چیزیں ہیں کپرا مکان یہ زمین میں ہیں سمجھ گئے نا وہ راحت نہیں ہیں بلکہ دفعہ مذرد کیلئے کپڑے پہننے سے کچھ مذرد دور ہو جاتی ہے مکان سے مذرد دور ہو جاتی ہے اگر دنگل میں رہے ویسے بنائے نہیں تو تقریف نہیں رہے بہرحال مقصد سب کا جو ہے یہ راحت ہے آپ سمجھ گیا آگئی بات ٹھیک آگئی نہیں یا نہیں آپ سمجھ گیا نہیں بہت بڑی بات ہے بہت غور کرنے کی بات ہے کہ یہ تینوں باتیں جانوروں میں مشترک ہیں کوئی فرق نہیں وہ بھی انہی تینوں چیزوں کے خواہش مند ہیں ان کی کل حرکتیں بھی اسی لئے ہو رہی ہیں اور آپ کی کل حرکتیں بھی اسی لئے ہو رہی ہیں اب جب دونوں کا مقصد ایک ہو گیا تو انسان مثل جانور کے ہو گیا کوئی فرق نہیں خیال نہیں بلکہ بتر ہو گیا جانور سے کہ اس کو زیادہ مشقت کرنی پہتی ہے اپنے مقصد حاصل کرنے میں اور ان کو زیادہ مشقت نہیں کرنی پہتی یا بے مشقت ان کو وہ مقاصد حاصل ہو جاتی ہے اب پیاس لگی تو آپ کو دقتص ہے سرائی کا پانی پییں گے نرکہ کونے کا وغیرہ اور وہ جہاں بھی نالی گرہ میں پانی ہے ٹھیک ہے اپنی ضرورت پوجی کریں گے تو وہ آسائش میں رہی ہے آپ آپ اپنے نظر میں کہہ رہے ہیں وہ گندہ ہے گندہ ہندہ کیا چیز ہے وہ تو وہم ہے گندہ ہندہ کچھ نہیں ہے اور وہ شاید پیاس بجھا ہے وہ ہی مقصد ہے اگر آپ کے ساتھیں تو زیادہ پابندی اور ہو گئی انسان کو تو زیادہ بتر ہو گیا جانور سے اگر آپ کے ساتھیں یعنی عقل بتا رہی ہے یہ گندہ ہے یہ یہ ہے تو عقل کی بنا پر تو انسان جانور سے اور زیادہ بتر ہو گیا کیونکہ مقصد تو صحیح یہی ہے نا کہ دنیا کی زندگی بسر ہو جائے تو دنیا کی زندگی بسر کرنے میں بہت بڑی اکثریت جو تقریباً کلیت ہے بغیر عقل کے کر رہی ہے عقل نہیں ہے اکثریت نہیں بہت تھوچی چیز ہے انسان اور باقل تمام جتنے حیوان ہیں وہ سب بغیر عقل کے زندگی گزار رہے ہیں یہ ٹکڑا سمجھ آگے نا یہ نہیں آیا تو پھر عقل جو ہے اگر عقل سے بھی وہی مقصد حاصل ہوا جو بے عقل کے حاورہ آئے تو عقل کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہو گیا بلکہ زیادہ برا ہو گیا بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ عقل کا بوجھ لات کر اس حیات کے پلپر سے گزرا اور وہ اس پہاڑ بوجھ کو اتار کر گزر گئے سب آپ کی سوچے بات آگئے ہیں یہ نہیں تو عقل جو ہے وہ بھی کافی نہ رہی صرف اتنی بات بتائے گی عقل ضرور کہ انسانی زندگی میں اور جانور کی زندگی میں فرق ہے آگے نا آپ کے خیال تو فرق مقصد میں نہیں ہونے کا مقصد تینوں کا ایک ہے دونوں کا ایک ہے ان اشیاء میں کوئی فرق نہیں ہونے کا یعنی یہ کہ وہ کھانا کھاتے ہیں آپ بھی کھانا کھاتے ہیں وہ پیتے ہیں آپ بھی پیتے ہیں یہاں ان کو بھی مادہ کی ضرورت ہے آپ کو بھی مادہ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا ضرورتیں تو برابری ہو گئیں ان ضرورتوں کی جو کیفیت ہے آپ غور کر رہے ہیں نا صرف ان کیفیتوں میں فرق ہے اور باقی کہیں فرق نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے پیئے اس طرح سے پیئے موڑال کرنے کی اگر آپ کے خیال میں اس جگہ سے پیئے اس جگہ سے پیئے آپ کی سوچ جائے ہیں اس وقت یہ فیل کریں اس وقت نہ کریں مجمع میں یہ فیل نہ کریں سنہائی میں یہ فیل کریں فیل میں دونوں برابر جانوروں کے لئے یہ پابندی نہیں ہے وہ چاہے جس مجمع میں کریں انسانوں کا مجمع ہو یا خود ان کی جنس ہو یا کوئی اور جانور کی جنس ہو ان کے لئے ممانات نہیں ہے ہر جگہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں آپ کی سمجھا جائے نہ تو معلوم ہو گیا کہ انسان کا کام جو ہے ان مقاصد کے حاصل کرنے کی جو کیفیتیں ہیں ان کیفیتوں کے لئے ہے اور باقی کچھ نہیں اور وہ کیفیتیں جو ہیں معلوم نہیں ناممکن ہے کہ معلوم ہو کہ کیوں کر کھائیں کیوں کر جمع کریں کیوں کر پانی پیئیں سمجھا جائے نہ پانی تو ضرور پیئیں گے ضرورت ہے اس کی لیکن کس طرح پیئیں وہ پانی پینے کے اندر کوئی شائع ایسی نہیں ملتی جس سے پسا کر جائے کہ اس کو اس طرح پیئیں اس کیفیت کے بتانے کے واسطے انبیاء آئے ہیں صرف نبی کا مقصد یہ ہوتا ہے بھیجنے کا کہ وہ ایسا طریقہ زندگی کا بتا دیں کہ جس سے انسان اور جانور کی زندگی میں فرق ہو جائے آگے نام سے جب نبی آن کے بتائے گا اور عقل شروع معلوم نہیں ہو سکتی تو ان احکاموں کی جو نبی باتیں بتائے گا کہ یہ کیفیت یوں ہے یہ یوں ہے یہ یوں ہے ان کی کوئی عقلی وجہ نہیں ہونے کی اور نہ کوئی مسلحت ہو کہ کس مسلحت کی بنا پر کیا جیسے فقہان اور مشتہدین نے شراب کو حرام کر دیا اب وجہ اس کی نشہ بتایا کیا جانا آگے نا تو حالانکہ یہ بالکل عقل کے خلاف ہے یہ میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تو اس بات کو سمجھے نہیں کہ نشہ میں حرج کیا ہے نشہ میں تو غفلت ہے نا تو غفلت تامہ نیند میں موجود ہے تو اگر دنیا سے بے خبر ہو جانا اور حقائق کی تمیز کا باقی نہ رہنا یہ عیب ہوتا تو نیند حرام ہو جاتی لیکن نیند حرام نہیں ہے تو معلوم ہو گیا کہ ان عالم سے بے خبری اور نشہ یہ بری چیز نہیں ہیں اور انہوں نے یہ وجہ بے نکالی اس کی کب سمجھ گے نا کہ شراب ہے اب اس کے عجزہ کر لیے کہ ایک دو اس میں پانی ہے طریقہ یہ ہے تو انہوں نے کہا پانی حرام نہیں کیونکہ پانی اگر حرام ہوتا تو سب ہی لگا حرام ہو جاتا کھانے وقت پینے وقت تو حرام رنگ ہے رنگ حرام نہیں انگور ہے انگور حرام نہیں جہوں ہے جہوں نہیں جو ہے جو نہیں ہر ہر جست تحلیل کے لیے یہ حرام یہ حرام یہ حرام تمام عجزہ کو نکالنے کے بعد ہر جست جو ہے حلال سے مل گیا آن کے تو معلوم ہو گیا کہ ان میں سے ہر جست حرامی کوئی چیز حرام نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس میں ایک چیز نکلی نشا پیار میں آجا ہے تو کہا بھئی یہ ہرام ہے جسی کی وجہ سے اللہ نے حرام کیا ہے یہ طریقہ ہوتا ہے قیاس کا نکالنے کا یہ ہمارے ہاں کا یعنی مذہبی والوں کا اور ایسے عقل علم کا اور طریقہ ہے تو امیر نے کہا یہ بھی صحیح نہیں ہے اس لئے کہ نشا اللہ حیم ہی حرمتی کیونکہ نشا جو ہے نشا کے معنی بے خبر ہونا اور بے تمیز ہونا تمیز کا باقی نہ رہنا اور یہ چیز نیند کے اندر بہت زیادہ موجود ہے بڑی عجیب بات ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں رہا ہی ہے نا تو یہ علت حرمتی ہو نہیں سکتی کیونکہ جہاں بے تمیزی ہو وہاں حرمت ہونی چاہیے نیند میں بے تمیزی کامل استغراق ہے اس لئے وہاں حرمت ہونی چاہیے وہاں حرمت ہے نہیں تو معلوم ہوگیا کہ یہ علت نہیں ہے محض حکم ہے صرف حکم ہے کوئی وجہ نہیں کوئی عائب نہ نکلیا وہ کہے حرام کو ٹھیک ختم کیا حرج ہے اس نے کہ اگر اللہ کا نام بکرے پر نہ لیا جائے اور پھر زبا کر دیا جائے اور نام لے کے زبا کر دیا جائے تو نفس بکرے میں کیا فرق پلتا ہے کوئی فرق نہیں پلتا کیا فرق پلتا ہے ذوہشتو کے میں نے تیرے سے نکاح کر لیا صرف حکم ہے یوں کہہ کے کرو تو حلال اور یوں کہہ کے نہ کرو تو حرام سمجھا گے تمہاں علت کیا نکلی تمہاں مسلحت کیا نکلی جن لوگوں نے مسلحت میں بیان کی ہیں انہوں نے بیجا مشقت کی ہے کوئی فائد نہیں ہے سمجھا گے کوئی مسلحت نہیں ہے کوئی علت نہیں ہے جس کو چاہا اس نے حرام قرار دے دیا جس کو چاہا اس کو حلال قرار دے دیا آگے نا آپ کے شئر میں اور جو صحیح الاقرار نہیں ہے وہ اس بات کو خوب سمجھتا ہے کہ مالک جو چاہے سو کہے اور جو چاہے سو کرے اس کا حکم بجالہ میں کرے آپ کے خیال آگئے ہیں یہ شروع یہی ہوا ہے جو آدم کو سجدہ کرو بھلا اس میں کیا مسئلہ ہوتی سجدہ کرنے میں آج تک کوئی حقرمن نہیں بتا سکتا تھا کہ آدم کو سجدہ کرنے میں پھر اس میں سجدہ کر آیا اور شیطان نے نہیں کیا خدا کا کچھ نہیں بھی گھوا اور اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا یہ سب محض حکم ہے محض حکم اس لئے عامال کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی فقہہ نے ہر چیز کی مسئلہتیں کچھ بیان کی ہیں تو وہ کچھ دور چلتی ہیں آگے جا کے وہ رہ جاتی ہیں آگے آگے سے اب تصویر کے متعلق آپ نے کہا یا گانے کے متعلق کہا تو گانے کے متعلق میں نے ایک نئی بات ایجاد کی ہے بیان کی ہے آپ نے سنا تھا یہ نہیں آیا تھا آپ کے بیان میں اس کو میں ایک ٹکڑہ کو بیان کر دیتا ہوں اس سے آپ کو سہولت ہو جائے گی پہلے آپ اتنا ٹائم ہے نا کہ ہم مغرد تک بیان کر دیں گے آدھے گھنٹے میں ہوتا ہے گا انشاءاللہ اگر اللہ پاک انشاءاللہ تو آپ کو ایک ٹکڑہ سمجھاتا ہوں سلکہ سے اس کے مطالے میں بیان کر بہت میں کچھ سمجھ نہ آئے گا پہلے چند ابتدائی باتیں سمجھ لیں آپ تب سمجھ آئے گا جو شیع ایسی ہے جس کا ہونا ضروری ہے تو شیع کے معنی بھی آپ سمجھ گئے اور ضروری کے معنی یہ ہے کہ جدہ نہ ہو سکے جدہ نہ ہو سکنا یہ معنی ضروری ہے یا فقہ کیا معنی اور ہیں یہ عقلی علم انتنائے انفکاک جدہ نہ ہو سکنا جسے آگ کے لئے گرم ہونا ضروری ہے اس کے معنی یہ ہے کہ گرمی آگ سے جدہ نہیں ہو سکتی سمجھ جاگیا نا تو جو ایسی شیع ہے جس کے لئے وجود ضروری ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ وجود اس شیع سے جدہ نہیں ہو سکتا آگیا آپ کے ساتھ اس کو واجب الوجود کہتے ہیں جو خالق عالم ہیں اب ایک ایسی شیع ہے کہ جس کا نہ ہونا ضروری ہے یعنی عدم ضروری ہے عدم اس سے جدہ نہیں ہو سکتا یعنی دائمان معدوم رہے گی اس کو محال کہتے ہیں ممتنے کہتے ہیں اور ایک ایسی شیع ہے کہ اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں ضروری نہیں ہیں یعنی دونوں جدہ ہو سکتے ہیں کبھی ہوگی کبھی نہیں ہونے کی کبھی وجود جدہ ہو جائے گا کبھی عدم جدہ ہو جائے گا وجود جدہ ہوگا فنا ہو جائے گی عدم جزا ہوگا موجود ہو جائے گی یہ ساری کائنات اس کی یہی شان آگیا آپ کے ساتھ تو اس ساری کائنات جو ہے یہ دو قسموں کی ہے ایک تو ایسی شعہ ہے اس کے اندر کہ جو دوسری شعہ کو لیے ہوئے ہیں اور ایک ایسی شعہ ہے کہ دوسری شعہ میں ہے وہ آپ کی سنیا گیا بس حامل اور محمول ایک لینے والی ایک شعہ جو لیے گئی ہے جسے لمبائی ہے سمجھ جائے گی تو یہ دوسری شعہ میں ہوگی لمبے میں تو لمبا جو ہے آگیا آپ کے ساتھ سمجھ جائے گی تو لمبا جو ہے اس میں لمبائی ہوگی تو لمبا اور یہ چوڑا چوڑائی گہرہ گہرائی سفید سفیدی اور سفید چیز سفیدی ہوگی ساری کائنات کو آپ دیکھ لیجئے انہی دو قسمیں منحصر ہیں ایک کا نام جوہر ہے ایک کا نام عرض ہے جو لیے ہوئے ہیں اس کو جوہر نام رکھا ہے اس کا جس شعہ کو لیے ہوئے ہیں اس شعہ کا نام عرض ہے پھرک شعہ نہیں رنگ ورائے تمام چیز ہیں جتنی ہیں قیام قرون بیٹھنا اوچھنا مختلف قسم جاتا ہے تو یہ جوہر جو ہے وہ شعہ ہے جب وہ کائنات میں پائی جائے تو وہ کسی محل میں نہ ہو عرض وہ شعہ ہے جب وہ کائنات میں پایا جائے تو کسی شعہ میں ہو یہ معنی عرض کہیں آپ کی سمجھ میں آگئے ہیں یہ اس کا رسطہ اور اس کا علم ہے یہ ہے رسطہ بہت مہارہ اس نے لفظوں کے معنی بتایا آپ کی سمجھ میں بات آگئی نا اچھی تنسل تو اب عرض جو ہے اس کی دس قسم ہے ایک قسم کا نام کم ہے ایک قسم کا نام کم ہے کم کسی کہتے ہیں اس عرض کو کہتے ہیں جو قسمت اور نسبت کے قابل ہو جو تقسیم ہو سکے اور ایک ٹکڑے کو دوسری ٹکڑے سے نسبت دی جا سکے کہ یہ اس کا اتنا ہے یا اتنے گناہ ہے دونوں کا مقابل قسمت بھی اس میں متحق تک ہو اور نسبت جو قسمت ہوگی تو نسبت ظاہر ہے آپ کی سمجھ میں آگئی خوب اب کم کی دو قسمیں ایک ساکن ہے اور ایک متحق تک ہے اور پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ایک متصل ہے ایک منفصل ہے تو وہے کم کی چار قسمیں ہوگیں سمجھا گئے کم میں ساکن متصل کم میں ساکن منفصل کم میں متحرک متصل کم میں متحرک منفصل کم میں ساکن متصل کہتے ہیں مقدار کو یہ خطورت وغیر آئیے سطحا اور جس میں تعلیمی جس میں جو آخری نہیں جس میں تعلیم جسے آپ نے موم لیا تو موم گول ہے تو اب اس کو آپ نے بدل لیا بدل کے اس کی اس لمبی بٹی بنا لی تو موم جتنا تھا اتنا کا اتنی راوز میں اس کے کوئی تغییر نہیں ہوا شکل بدل گئی اگر آپ کے خیال میں تو یہ جو شکل ہے یہ پوری کی پوری یہ جس میں تعلیمی کہلاتا آپ کے خیال میں بات آگئے نا یہ خط یہ نقطہ سطحہ یہ کم ساکن متصل اس کا نام ہے الہدہ نہیں ہے اس سے اپنے محل سے جدہ نہیں ہو سکتا جنہیں کہیں نہیں ملنے کا کہیں آپ دیکھ لیں لمبائی طرح آپ کو مل جائے نہیں ملے گی گہرائی مل جائے کہیں نہیں ملنے کی گہرے کونے میں ملے گی ہونچائی بری و مینار میں ملے گی سمجھنا ہے یہ نام آپ سمجھے نا تو یہ تو مقدار ہے تو جس علم میں مقدار کے حالات بیانی کیے جاتے ہیں اس کے محن سطح ہیں ایک یوپلی شکلیں اور ایس ایک کم ساکن مونخفصل آپ سمجھے کم ساکن مونخفصل عجت کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہے نا تو وہ جو ایک جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ چھمتا وانی ہے عقل اعتبار کر رہی ہے بات سمجھنا ہے آپ دو ہو گئے تو جو دو ہیں دو بھی کوئی چیز ہے نا ایک تو یہ چیز ہے ایک یہ چیز ہے اور ایک دو ہیں ان کو آپ نے کہا نا یہ دو ہیں تو دو اور چیز ہے اور یہ چیزیں اور چیز ہیں تو یہ آگے نا تو وہ جو دو ہے وہ عدد ہے وہ ساکن ہے اور منفصل ہے اس سے جزہ ہے ذو عدد سے آپ کے ساتھ نہیں اب کم ساکن اب کم متحرک وہ بھی دو قسم کا ہے ایک متصل ایک منفصل کم متحرک متصل جو ہے وہ حیت قرآ ہے کہ وہ حیت اس سے جزہ نہیں ہو سکتی حیت افلاق علم حیت جس نے یہ تمام کواکر وغیرہ چاہتا ہے اس میں سب نجوم وغیرہ یہ سب آگئے آپ کی سو جائیں گے ایک کم متحرک منفصل ہے وہ گلے کی آواز اس کو نغمہ کہتے ہیں گلو کی جو آواز آیا ہے کہ دیکھو گا آپ نے کہا یہ موزک یہ کرتے ہیں تو یہ کم متحرک منفصل ہے آگے نا تو جتنے بھی عرض ہیں ان سب میں کمزور ہے یہ کم عرض کم سفیت کے مقابل میں سیاہ کے مقابل میں یہ کمزور ہے اور جتنے کم ہیں چار کم ہوگئے چار قسم کی کمیتیں ان چاروں کموں میں سب سے کمزور یہ ہے نغمہ آگے آگے سے سمجھ میں آگے اور جتنے عرض ہیں وہ سب جوہر سے کم دور ہیں کہ بغیر جوہر کے وہ متحقق نہیں ہونے کے جوہر ان سب سے قوی ہے آپ کی سمجھیں بات آگے خود سمجھ گیا نا تو جواہر اور آراز میں سب سے کم دور نغمہ ہوا آگے نا اب جوہر کی پانچ قسم پانچ قسم کا جوہر ہے ایک جوہر تو وہ ہے جو اپنی پیدائش اور فیل دونوں میں مادے کا یا سبب کا یا اجزاء کا محتاج نہیں اس کا نام ہم رکھا ہے ان فلسفیوں نے عقل ہمارے ہیں اس کو فرشتہ کہتے ہیں ملک آگے نا کہ پیدا کرنے میں اس کے کسی سامان اور مسالے کی ضرورت نہیں تھی تو اس سامان کو جمع کر کے پھر اس کو بنایا ہو یہ معنی فطرت میں محتاج ہونے کے ہیں اور عمل میں محتاج ہونے کے معنی یہ ہے کہ اب ہم کو لکھنا ہے تو قلم کے بغیر نہیں لکھ سکتے تو وہ عمل میں بھی محتاج نہیں ہے یعنی فرشتہ عمل میں بھی محتاج نہیں ہے کسی آلے کا اور عوضار کا اور فطرت میں اور پیدائش اور خلقت میں بھی محتاج نہیں اس کے نام تو ہے عقل اب دوسرا وہ جوہر ہے کہ جو پیدائش میں تو محتاج نہیں ہے مادے کا اور اسواب کا اور اجزاء کا لیکن فیل میں محتاج ہے کام کرنے میں روح جسے کہتے ہیں روح انسانی کہ یہ بغیر جسم کے کام نہیں کر سکتے بدن کے پیدہ جب یہ ہوئی تھی تو پیدہ کرنے میں کسی سامان کی مسالے کی وغیرہ وغیرہ چیزوں کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ جب مہون تب جا کے روح پیدہ ہو وہ من عمر رب ہے سمجھ جا گیا یہ در جارہ کیا جب پیدہ ہوئی خلقت میں محتاج نہیں ہے فعل میں محتاج نہیں روح انسانی جو ہے اب اس وقت یہاں وقت نہیں ہے اس سے سمجھانا ہے کہ ساری کائنات سے افضل ہے جتنے ممکنات ان سب سے افضل ہے سمجھ جا گیا ساری کائنات سے اشرف اور افضل ہے انسان اب سمجھے انسان جو ہے اثر میں تو وہ وہی ہے جسم اس کا آلہ آگے را خیال اتنی بری چیز ہے کہ اگر وہ ہٹ جائے یہاں سے پاہانہ اور کشاب یہاں نہیں فوراں اس کو زمین کے اندر ٹھونسا جائے جانوروں کی دعوت کی جائے یا جلایا جائے نظروں سے پوشیدہ کر دے جائے اتنی بری چیز ہے یہ یہی بری آیاں نہیں ہے ابتدائی آفتنی اس لئے ہی ہوگا یہ اتنی ناقدر چیز یہی چیز یہی چیز آگیاں بچی یہ تکیئے گاؤ لگا رہے ہیں یہی یہی اسی روح کی ابھی اب وہ نہ ہوتی کیا ہوتا ہائیں بغیر بچ ہونے کے بغیر کسی چیز کے تنگو تاریخ گڑھے میں پھر جلدی سے اس کو ناگ دوں کھلو جیتنی کر رہا ہے تو نفس کے فابل چیز اس لکے میں پڑ گیا آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ اس کدر یہ انجام ہے تو بہرحال نفس انسانی جو ہے وہ تمام کائنات سے اشرت ہے اور اور کم متحرک منفس یعنی نغمہ ساری کائنات سے کمتر ہے ٹھیک ہوگیا نا تو کمتر اور ادنہ ترین چیز اشرف اور اعلی ترین چیز میں تاثیر کرے تو یہ کتنی اس کی بدنصیبی اور رضالت اور کمیمگی ہے یعنی یہ گانا جو ہے یہ تاثیر روح میں کرتا ہے نا تو گانا جیسا ادنہ ترین چیز ایسی اشرف اور آلی چیز کے اندر مؤثر ہو یہ بالکل اقل کے خلاف ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس روح انسانی میں تجھے اس کا خالق ہے وہ ہی تاثیر کر سکتا ہے اور ساری کائنات میں یہ تاثیر کرے گا اس لیے لگا تو اقل کو ناجائز قرار دے دیں یہ اس کو حق ہے یہ آپ دوسرے ٹائم پہ سمجھ لیجئے سمجھ آجیے اس بنیاد پر یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کو علم نہیں کیوں حرام کیا ہے کیونکہ وہاں تو سوال کیوں کا حی نہیں اس نے جو چاہا کر دیا اس میں جو یہ بات آئی کہ یہ تو عقل میں نہیں آتا اس طرح جو لوگ چاہتے ہیں تصویر کے متعلق تو تصویر کے متعلق بھی چونکہ مسئلہ جو ہے وہ عملی ہے عمل اکسے تعلق ہے عمل علم حسن و خواہ جو ہے عقلی نہیں ہے اشیاء کا چیزوں کا عامال کا اچھائی اور بڑائی جو ہے وہ عقلی نہیں ہے شرعی ہے سمجھ جائے ہے نبی بتائے گا تب معلوم ہوگا کہ یہ اچھا ہے اور نہیں بتائے گا تو کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا کیونکہ وہ حرکت ہے اور حرکت جو ہے ایک مکان کو چھوڑ کر دوسرے مکان میں آنے کا نام ہے جسم کا ایک حییز کو چھوڑنا اور دوسرے حییز میں پہنچنا بس اس پہنچنے کا نام حرکت ہے دوسرے سے تیسرے میں پہنچنا تو یہ پہنچنا ایک پہنچنا دوسرے پہنچنے کے بلکل مصاوی ہے پتہ نہیں چل سکتا کہ کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے وہ جو اچھائی اور برائی ہوگی وہ انجام کے اعتبار سے ہوگی اور اس کا انجام ہے سکون اور سکون جو ہے موت کے بعد ان حرکات کا پتہ چلے گا کہ کون سی حرکت صحیح تھی اور کون سی غلط تھی اس لیے تصویر کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتے کہ اس میں کیا عیب ہے شبیح تھی اور مشبہ تھی بتپرستی کیونکہ نبی سب خدا پرستی کی تبدیق کرنے کے لیے آئے تھے اور تصویر عموماً بتپرستی کی طرف لے جاتی تھی اس لیے تصویر جاندار کی خطہ ممنوع قرار لے دی اور دوسری وجہ فقہ نے نکالی ہے وہ یہ ہے کہ ایک فرمولہ یاد رکھئے کہ ہر کام وہ حلال ہے وہ حرام ہے جس کام کو انسانی زندگی میں دخل ہے وہ تو کام حلال ہے اور جس کو انسانی زندگی میں دخل نہیں ہے خواہ وہ اس کے لیے عبص ہو یا مذر ہو دونوں صورتوں میں وہ حرام ہے سمجھ جائیں یعنی موفید ہے مذر آپ سمجھ گئے نا جوٹی بجانی لڑی کا مسئل پتھا پھول یہ کر یہ عبص فیل ہیں ان کو زندگی میں انسان کی نا اس کی دوسر کی دخل نہیں ہے تو یہ جتنے عبص افحال ہیں سمجھ گئے نا ان کو حرام قرار دیا تو انسانی زندگی میں تصویر کو کو دخل نہیں اس لیے کہ انسانی زندگی تبادلہ عمال کا نام ہے میں دن بھر محنت کرنے کے بعد آپ نے جو دن بھر محنت کی ہے اس محنت سے بدلہ کروں گا اپنی محنت آپ کو دے دوں گا آپ محنت میں دے دوں گا میں کپڑا بناتا ہوں آپ کو کپڑے کی ضرورت ہے آپ کو میں کپڑا دیا دن بھر محنت کر کے آپ غلہ بناتے ہیں مجھے کھانے کی ضرورت ہے پلتے میں آپ نے کھانا دے دیا تو تبادلہ صحیح ہو جہاں وہ کام تو ہے صحیح اور باقی جہاں تبادلہ صحیح نہ ہو سکے یا محال ہو تو ان سب صورتوں کو حرام قرار دی یہ فقہ نے اس کی تولہ گھر ہی ہے جو میں آپ کے سامنے بتا دی یعنی ان کی بات کو اپنی زبان میں بیان کر دیا انہوں نے تو اس طریقے پر نہیں بیان کیا کیونکہ انسان کی زندگی موقوف ہے حیاقت پر جلاح کے کام پر زراعت پر پھر ان کی انوں میں بیلنس قائم کرنے پر اس کا نام خلاف ہے جسے اب حکومت کہتے ہیں یہ چار اصول ہیں انسان کی زندگی کے تو ان چار اصول کے جو جزیات ہیں وہ سب صحیح ہیں مثلا کپلا ہو نہیں سکتا جب تک سوئی نہ ہو سوئی ہو نہیں سکتی لہار کا کام نہ ہو اور یہ سلسلہ کہیں تک بھی جائے وہ سب جائز ہو جائیں گے آگے آپ کے خیال لیں تو تصویر کو سود کو بھیک کو کسی میں بھی دخل نہیں کسی زندگی میں اس لئے ان سب کو حرام قرار دیں آپ سمجھ گے نا شاید اتنی وضاحت اکلی طریقے پر نہ پہنچے آپ کے کام سود میں بھی یہ حال ہے تصویر میں بھی بھی میں بھی حال چوری میں بھی حال آگے نا آپ سے جس فعل سے دوسرے کی زندگی میں جو فعل میرا لخیل نہ ہو اور مفید نہ دوسرے کی زندگی کے لئے وہ فعل حرام ہے یہ کسانی آگیا نا نماز کبھو بھولی 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 بھولی